اس وقت سیکھ رونٹ لوگوں کی پوچھتاچ ہوئی ہے اور اس میں درجنوں یا تو آرمی کی کسٹڈی میں ہیں یا تو پولیس کی کسٹڈی میں ہیں یا این اے کی کسٹڈی میں ہیں تو میں کہنا میں پوچھنا چاہتے ہوں جو یہاں سرکار ہے کہ یہ راجوری پونچ کے لوگ سب سے زیادہ آمند پسند ہے انہوں نے بندو کو کبھی سپورٹ نہیں کیا ہے تو کیا آپ جان بوچ کے ان لوگوں کی اوپر ظلم ڈھاتے ہوئے ان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا اپنے ڈیفنس میں اپنے آپ کے اپنے بچا میں یہ لوگ کوئی ایسا بیسا راستہ اکتیار کرے جس کے نتائج ہم سب کو بگتنے پڑے اور یہاں سے مغل روڑ کا راستہ بھی بند ہے اس کو بھی نہیں کھولتے ہیں کم سے کم انسان جائے وہاں دیکھے وہاں جو اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کوئی بات نہیں کر پاتا ہے بات کرنے کی کوئی بولتا ہے تو ڈر جاتا ہے بات نہیں کر سکتا ہے اس کے مختار کے گھر والے عورتیں رو رہی تھی وہ چلا رہی تھی مگر مرد بات نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے وفادار ہیں ہم نے پہلے بھی آرمی کا ساتھ دیا ہے آگے بھی دیتے رہیں گے مگر ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہوگی راجری پنچ کی بات جہاں بہت ہی اس وقت ظلم کا ٹانڈو اتنی مصیبتیں لوگوں کو ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے جب سے یہ جی ٹوئنٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پکڑ دکر شروع ہو گئی ہے نوجوانوں کو پولیس ٹیشن بھلانا شروع کیا گیا ہے خاص کر ساؤت کشمیر میں اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں لڑکوں کو جیلوں میں بن کیا گیا ہے جس میں خالی پلواما کے کوئی سٹھ لڑکے ہیں شپین سے ہیں انتناک سے کلگام سے ہیں اور اب سری نگر کی طرح بڑھ رہے ہیں کیونکہ جی ٹوئنٹی جو ہے میو بیس کو شہر آ رہے ہیں وہ لوگ تو اس سے پہلی یہاں کے نوجوانوں کی پکڑ دکر شروع ہو گئی ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں یہاں کی جو سرکار ہے جو روز دعوے کرتی ہے یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے اب کتنا ظلم کریں گے وہ لوگوں پہ اگر ان کیوں بی جی میں ان پہ حملہ ہو گئے آرمی پہ تو عام لوگوں کو کیوں تنگ کرے ہیں کوئی اکبار والا نہیں لکھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی چینل والا اس کی بات نہیں کرتا ہے تو میں نے کہا کم سے کم میں تو بات کروں ہو سکتا ہے ان لوگوں کو تھوڑی سی سہولیت ہو جائے جو اس وقت بزرگ تو بزرگ بچے کیا عورتیں کیا سب کی اس وقت جو ہے ٹارچر ہو رہے ہیں سب کی پوشتاش میں پٹائی ہو رہی ہے